یونین اہدہ داروں کے خلاف مقدمہ اور بارہ ملازمین کو موطل کرنے کا معاملہ پاکستان وابڈا پیغام یونین کا لیسکو ہیڈکوارٹرز کے باہر احتجاج مظاہرین نے لیسکو ہیڈکوارٹرز کا گیٹ بند کر کے اجزامیہ کے خلاف نارے لگائے جبکہ ایکسین سمنہ بارڈ وین کا پتلا نظراتش کیا گیا پیغام یونین کے مرکزی صدر ایس جی ساکب کا کہنا تھا کہ ملازمین پر درج مقدمات کو واپس لے کر انہیں بحال کیا جائے جبکہ نئی حکومت احتساب کا عمل بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے شروع کرے حکومت پاکستان کا یہ عظم اور اہد ہے کہ ہم پاکستان میں کرپشن کرنے والوں کو پکڑیں گے ان کا احتساب کریں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن کرنے والے بیلی کمپنیوں میں موجود ہیں لیسکو انسامیہ کے جانب سے مذاکرات کے دوران مطالبات کی یقین دہانی پر پیغام یونین نے دو روز کے لیے درنا مؤخر کر دیا کیمرامین محمد بلال کے ساتھ روانا فہد لاہور نیوز